بارش میں مسجد میں نماز پڑھیں یا گھر پہ کیا دوران بارش مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بہتر ہے یا گھر میں نماز پڑھنا نماز پڑھیں عبید الرحمن اورنگ آباد انڈیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا بَتَلَّتِ النِّعَال فَالصَّلَاتُ فِرْرِحَال جب پاؤں بھیگنا شروع ہو جائیں تو نماز پھر اپنے اپنے گھروں میں پڑھی جائے اور نبی کے دور میں جب بارش ہوتی تھی تو حضرت بلال ازان دیتے تھے پھر یہ اعلان بھی کرتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں لیکن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو حدیث ہے اِذَا بَتَلَّتِ النِّعَال کہ جب پاؤں بھیگ جائیں تو یہ کنایا ہے بارش سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پاؤں بھیگ جائیں یعنی ہلکے تو دو چار چھینٹے پڑھیں اور اب بس آپ نماز گھر میں پڑھیں بلکہ پروپر بارش ہو جس میں آپ کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے تو اصل مقصد بارش نہیں ہے اصل مقصد ہے کہ جماعت کے لیے آنے میں جب حرج ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بارش ہوتی تھی تو کچھی زمینیں تھیں مسجد نبی کی جو چھت تھی وہ بھی ٹپکتی تھی کھجور کی چھالوں کی چھت تھی اور لوگوں کے لیے بارش سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تھا آپ خود سوچیں کہ جب کچھی جگہ ہوگی تو کی چھڑو جائے گا اس میں تو آج ایسا نہیں ہے آج بارش ہوتی ہے تو آپ کے پاس چھتری کا انتظام ہوتا ہے عمومی طور پر پھر آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کی چھتیں پکی ہیں فرش میں ٹائلیں ہیں اور بند کمرے ہوتے ہیں تو اس میں بارش کے دوران جانا اور نماز پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس لیے حدیث میں کہ حدیث کے ظاہر کو لے لینا کہ جب بھی بارش ہوگی نماز گھر میں پڑھی جائے گی یہ بالکل غلط ہے حدیث کے ظاہر کا مفہوم کیا ہے کیونکہ بارش میں نکلنا مشکل ہوتا ہے تو نبی کے دور میں مشکل ہوتا تھا آج اتنا مشکل نہیں ہے ہاں جس کے لیے مشکل ہے وہ گھر میں نماز پڑھے بعض دفعہ بہت توفانی بارش ہو رہی ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے اندھیرہ ہے لائٹ چلی گئی ہے انڈیا اور پاکستان میں تو لائٹیں بہت جاری ہوتی ہیں تو اندھیرہ ہے کہ بھئی کہیں گر گرانا جائے بہت تیز پانی بہرہ ہے اس میں ٹھیک ہے آپ گھر میں نماز پڑھیں یا کوئی بھوڑا آدمی ہے اس کے لیے بارش میں نکلنا مشکل ہے یا آپ کے لیے کوئی چھتری کا انتظام ہی نہیں ہے کہ آپ بارش میں نکلیں تو آپ سارے گیلے ہو جائیں گے ایسی مجبوری میں بلا کراحت گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا